ایران خطے کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ہتیاروں کا استعمال بند کرے امریکہ نے واضح کر دیا ہے کیلی کرافٹ کہتی ہیں کہ نئی آنے والی لبنانی حکومت حزبولہ کو غیر مسلح کرنے کی پابند ہوگی غیر ملکی خبر عصائدارے کی ریپورٹ کے مطابق لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے دھماکوں کے بعد لبنان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے جس کے باعث لبنانی حکومت بھی مستعفی ہو گئی ہے اور اب نئی حکومت کی تشکیل عمل میں آئے گی موقع کی غنیمت جانتے ہوئے عالمی طاقتیں حزبولہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے اپنی مرضی کی حکومت کی تشکیل چاہتے ہیں لیکن نئی حکومت کے ذریعے حزبولہ کو غیر مسلح کیا جا سکے گا اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں امریکی مندوب کیلی کرافٹ نے کہا ہے کہ لبنان کے جنوب میں تاجنات اقوام متحدہ کی امن فورسز اپنا مشن جاری رکھیں گی انہوں نے انضام آیت کیا ہے کہ ایران خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے اسلحے کا استعمال کرتا ہے اور باگی گروہوں کو مسلح کرتا ہے ایران لبنان میں حزباللہ کو مسلح کرنا بند کرے امریکی مندوب نے کہا ہے کہ امریکہ لبنان کے شانہ بشانہ ہے اور تعاون کرنے والا اہم ملک ہے لیکن لبنان کی نئی آنے والی حکومتیں پابند ہوں گی کہ حزباللہ کو غیر مسلح کریں کرافٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران پر اسلحے کی پابندی میں توسیع کے مسودے پر رائے شماری اگلے ہفتے ہی ہوگی